بچوں کی ذمہواری ہے بلکہ اللہ کے سامنے بھی جواب دینا ہے اور آتے ہی ہم نے ایک سکول کا معنیہ کہ اس وقت ہم ہائر سکنٹری گلدرسائی سکنٹری تریگرام میں ہیں جو ہمارے ٹیچر تھے وہ پڑھا رہے تھے تو میں نے جب ان کا دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے بازہ ابتہ خود پڑھ کے آیا ہے ٹیچر اور تیاری کر کے آیا ہے میں تو اس کے لئے مبارک بات یہاں کے پرنسپل کو دینا چاہتا ہوں چاہتا ہوں یہ کہ یہ جو لیسن پلاننگ کا موڈل جو ہے چیف ایڈیوکیشن آفیسر کو بارا یہ انشور کرے کہ ہر سکول میں پراپرلی تیاری کر کے ٹیچر آئے اور اس کو پراپر لیسن پلان ساتھ ہوں اگر پراپر لیسن پلاننگ کے تحت ہم پڑھائیں بچوں کو پھر کسی کی بچے کو ٹیویشن کی ضرورت نہیں پڑھے گی تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے مادیم سے بھی تمام ٹیچر فیٹرنیٹی کو چاہے وہ لیکچرر ہوں چاہے وہ ٹیچر ہوں ماسٹ گریڈ میں ہوں یا کسی بھی لیول میں ہوں یا انشور کریں کہ جو پراپرلی ٹیچنگ میکنزم ہے اور ٹیچنگ میتھوڈالوجی ہے جس میں لیسن پلاننگ اس کو ایڈاپٹ کریں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی ایڈوکیشن کا میار پورے ظلے میں بڑھا سکتے ہیں اور نمبر ون بھی آ سکتے ہیں پورے سٹیٹ میں بلکہ پورے نیشن میں ہم نمبر ون آ سکتے ہیں اگر ہم پراپر میتھوڈالوجی اپنائیں گے اور ہمارے بچے کئی قسم کی پوزیشنیں حاصل کر سکتے ہیں اور ہائیلی سوفیسٹیکیٹ اگزام میں بھی بیٹھ سکتے ہیں کمپیٹل اگزام کالی فائک کر سکتے ہیں اور پورے یوٹی کا نام روشن کر سکتے ہیں